السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ بالنہ من الشیطان واجیم اسم اللہ الرحمن الرحیم وقضا ربکا لا تعبد اللہ بھائیو آج سے ہم ایک نیا سنسنہ شروع کرنے جا رہے ہیں صحیح اسلامی عقیدے کے تانوں سے کہ اسلامی عقیدہ کیا ہے ہم سب مسلمانوں کو ہم سب بسنے والے دنیا کے انسانوں کو اپنے عقیدے کی اسنہ کی ضرورت ہے اپنے ایمان کو تازہ کرنے کی ضرورت ہے اپنے ایمان کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے یہ سنسنہ درس اس لیے آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے کہ تاکہ ہم لوگ ان بیانات کو اس درس کو سن کر اپنے عقیدے کی اسنہ کریں اپنے ایمان کو مضبوط بنائیں اپنے ایمان کی تجدید کریں یہ جو ہمارا عقیدہ کا درست چندر کا انشانہ سوان و جواب کے اعتبار سے ہوگا اور اس سوان کا جواب بھی کتاب و سنت کی روشنی میں بڑے ہی اچھے انداز میں انشانہ دینے کی کوشش کی جائے گی ہر انسان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان عقیدے کی باتوں کو سنیں اور اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں کیونکہ جس انسان کا عقیدہ درست ہے جس آدمی کا عقیدہ صحیح ہے ایمان درست ہے ایمان مضبوط ہے انشانہ وہ آدمی دنیا کی مصیبتوں سے پریشانی سے چھٹکارہ پانے کے بعد مرنے کے بعد انہر ابن العالمین کی جنت میں داخل ہوگا انشانہ اور عقیدے کی سنہ عقیدے کی درستگی ایمان کی مضبوطی ایمان کی تزدید یہ دنیا کے اندر آنے والی مصیبتوں سے چھٹکارے کا بھی ایک ذریعہ بنے گی انشانہ تو اس لیے یہ سنسنہ ہم نے شروع کیا ہے تاکہ مسلمان اپنے عقیدے کی سنہ کر سکیں اپنے مانک اپنے خانک اپنے رب اپنے انہ کو پہچان سکیں کہ انہر ابن العالمین جس نے دنیا کو بنایا انسانوں کو بنایا انسانوں کے واسطے دنیا کے اندر مختلف قسم کی چیزیں بنائیں پیدا کی وہ اللہ ہے کون ہمیں دعائیں کس سے مانگنی چاہیے ہمیں پیشانی کس کے آگے چھکانی چاہیے ہمیں بندگی عبادت کس کی کرنی چاہیے انشانہ یہ ساری باتیں عقیدے کے تعلق سے ہوں گے